حضرات ہماری اردو غزل کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ اردو غزل میں ہماری سماجی اور گھریلو زندگی کے حالات اتنا زیادہ نہیں بیان کیے گئے جتنا عشق و محبت کے حالات بیان کیے گئے چوکھٹ کے اندر کی زندگی جو ہے کہ ایک عورت جو ماں بھی ہے بہن بھی ہے بیٹی بھی ہے بیوی بھی ہے اس کے اس سارے کردار کی پاکیزگی کو کس طرح شائری میں لائے جاتا ہے اور گھر سے باہر نکل کر غربت کس طرح پھٹپات پر اپنی زندگی گزارتی ہے اور وہ پھٹپات پر زندگی گزارنے کے بعد تاج محل جیسی امارت بناتی ہے اس غربت کا نقشہ چوکھٹ کے اندر کی ماں بہنوں کی زندگی کا نقشہ اس کو غزل میں آزادی کے بعد پہلی بار جس شخص نے بڑے معتبر لہجے میں پیش کیا ہے اس کا نام ہے منور رانہ تعلیوں سے استقبال کیجئے اب دوست کوئی لاؤ مقابل میں ہمارے دشمن تو کوئی قد کے برابر نہیں نکلا اب دوست کوئی لاؤ مقابل میں ہمارے دشمن تو کوئی قد کے برابر نہیں نکلا صاحب کافی آہر فاتھا پھر کرتکالیہ صاحبہ بڑی سب محبتیں وغیرہ وغیرہ تو ایک دوست شہر مطلب میں آگئے نہیں آواز میری پہنچ جائے گی مطلب آپ کی نظر ہے مطلب یہ ہے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے آپ کو چہرے سے بھی بیمار ہونا چاہیے اور اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں عشق کے حصے میں بھی اتبار ہونا چاہیے اپنی یادوں سے کہو ایک دن کی چھٹی دے ہمیں عشق کے حصے میں بھی اتبار ہونا چاہیے اور اگر آپ ایسا دل لگا کر سونیں گے شیر یہ ارز کی ہے کہ کیا ہے اپنے کو برباد شیر کہنے لگے کیا ہے اپنے کو برباد شیر کہنے لگے جب آگئی ہے تری یاد شیر کہنے لگے جب آگئی ہے تری یاد شیر کہنے لگے یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں مزا تو جب ہے کہ فرہاد شیر کہنے لگے یہ نہر دودھ کی ہم بھی نکال سکتے ہیں مزا تو جب ہے کہ فرہاد شیر کہنے لگے اور شیر صاحب یہ ارت کیا ہے کہ نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم عدیبوں کو نہ جانے کب تیری اولاد شیر کہنے لگے نہ دیکھ اتنی حقارت سے ہم عدیبوں کو نہ جانے کب تیری اولاد شیر کہنے لگے اور بڑے بڑوں کو بگاڑا ہے ہم نے اے رانا ہمارے لہجے میں استاد شیر کہنے لگے بڑے بڑوں کو بگاڑا ہے ہم نے اے رانا ہمارے لہجے میں استاد شیر کہنے لگے اب اتنی حقارت شیر جو میں ارت کر رہا ہوں بہت اچھے اصل میں انور بھائی نے جو تعریف کی تھی میں اسے فرصہ الگ ہٹ کے میں نے شیر سنا دیئے میں ارت کر رہا ہوں ایک مطلب میں نے یہ ارت کیا ہے کہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی ایک مطلب یہ ارت کیا ہے کہ اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا اے اندھیرے دیکھ لے مو تیرا کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دیں گھر میں اجالا ہو گیا ایک مطلعہ یہ ارت کیا ہے کہ جب بھی کشتی میری سہلاب میں آ جاتی ہے جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے ایک مطلع اور ایک شیر یہ ارت کیا ہے کہ دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی دکھ بھی لا سکتی ہے لیکن جنوری اچھی لگی جس طرح بچوں کو جلتی پھل جھڑی اچھی لگی جس طرح بچوں کو جلتی پھل جھڑی اچھی لگی رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا بھرنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی رو رہے تھے سب تو میں بھی پوٹ کر رونے لگا ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی اور تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک مجھ کو اپنی ماں کی مہلی اوڑنی اچھی لگی تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک مجھ کو اپنی ماں کی مہلی اور نہیں اچھی لگی اور شیر میں ارث کر رہا ہوں ایک مطلع ایک مطلع اور ایک شیر یہ ارث کیا ہے کہ مسلسل گیسوں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی مسلسل گیسوں کی برہمی اچھی نہیں ہوتی ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی اور منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی ہوا سب کے لیے یہ موسمی اچھی نہیں ہوتی اور منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کر نہیں رونا جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی اور حضرت فٹ پات پر بھی ہوگی محل کی زبان میں ہم گفتگو کریں گے غزل کی زبان میں میں نے پچھلے برس ایک مطلع میں نے کہا تھا آپ لوگ سب مہاں تک پہنچ جائیں گے مطلع میں نے یہ ارد کیا ہے کہ بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی امارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے اور بہت جی چاہتا ہے قید جان سے ہم نکل جائیں تمہاری یاد بھی لیکن اسی ملبے میں رہتی ہے اور یہ ایسا قرض ہے جو میں عدا کر ہی نہیں سکتا یہ ایسا قرض ہے جو میں عدا کر ہی نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے اور امیری ریشموں کے مخواب میں ننگی نظر آئی غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتی ہے اور امیری ریشموں کے مخواب میں ننگی نظر آئی غریبی شان سے ایک ٹاٹ کے پردے میں رہتی ہے اور حضرت میں آؤں جاؤں مارکٹ ویلو دیکھوں اس سے اچھا ہے کہ میں شیر ارز کر دوں یہ غدل کے چند شیر سماعت فرمائے غدل کے شیر یہ ہیں حضرت سماعت فرمائے اس کا مطلع یہ ہے کہ محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے سماعت فرمائیں گے حضرت محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے تو نہیں ہے کہ پنڈی جی ہاں تاب ہجرت کو بھول بھال کے آباد ہو گئے ہم پنڈیتوں کے عشق میں برباد ہو گئے ہاں تاب محبت کرنے والوں میں یہ جھگڑا ڈال دیتی ہے سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے سیاست دوستی کی جڑ میں مٹھا ڈال دیتی ہے اور طوائف کی طرح اپنی غلطکاری کے چہرے پر طوائف کی طرح اپنی غلطکاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے طوائف کی طرح طوائف کی طرح اپنی غلطکاری کے چہرے پر حکومت مندر اور مسجد کا پردہ ڈال دیتی ہے اور حضرات یہاں سے یہ تین شیرت آپ تمام حضرات کی ندرہ اجتماعات فرمالے ہیں کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدہ ہونا کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدہ ہونا کسی کی چاہ پیروں پر دپٹہ ڈال دیتی ہے کہاں کی ہجرتیں کیسا سفر کیسا جدہ ہونا کسی کی چاہ پیروں پر دپٹہ ڈال دیتی ہے اور یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے کہیں بھی شاخِ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے یہ چڑیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے کہیں بھی شاخِ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے اور شیری ارد کر رہا ہوں کہ بھٹکتی ہے حوص دن رات سونے کی دکانوں میں بھٹکتی ہے حوص دن رات سونے کی دکانوں میں غریبی کان چھدواتی ہے تنکہ ڈال دیتی ہے آرے منور بھائی آہ منور بھائی منور بھائی آئی 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 آہ 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 دیکھئے منور بھائی بہت ایماندار آدمی ہے اپنی صحت کے اعتبار سے پڑھیں گے کم سے کم ایک گھنٹا جی آہ میں عرض کر رہا ہوں یہ چڑھیا بھی میری بیٹی سے کتنی ملتی جلتی ہے کہیں بھی شاخِ گل دیکھے تو جھولا ڈال دیتی ہے اور بھٹکتی ہے حوص دن رات سونے کی دکانوں میں غریبی کان چھدواتی ہے تنکہ ڈال دیتی ہے اور جو شیر جاناں تو یاد آ رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں سمات فرمائے ایک غدل مجھے نہیں یاد آئی اس کا مطلع یہ ہے کہ وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے اس کا مطلع یہ ہے کہ وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے دسمبر جنوری میں کوئی نینی ٹال جاتا ہے وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے وہ ظالم میری ہر خواہش یہ کہہ کر ٹال جاتا ہے دسمبر جنوری میں کوئی نینی تھال جاتا ہے اور ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا ابھی سے اڑ کے کیوں یہ ریشمی رومال جاتا ہے ابھی تو بے وفائی کا کوئی موسم نہیں آیا ابھی سے اڑ کے کیوں یہ ریشمی رومال جاتا ہے اور وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے اور شیر صاحب اس میں یہ ہے کہ مناسب ہے ہمارے جو وکل جی ہیں پانچ سال پنڈی جی ایمیلے بھی تھے اور انشاءاللہ ممکن ہے امپی بھی بن جائے لیکن یہ کچھ کمیہیں ہمیں عرض کیے دے رہا ہوں کہ سمات فرمائیے کہ وزارت کے لیے ہم دوستوں کا ساتھ مت چھوڑو ادھر اقبال آتا ہے ادھر اقبال جاتا ہے اور مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم خور بن جاؤ مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم خور بن جاؤ کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول ڈال جاتا ہے مناسب ہے کہ پہلے تم بھی آدم خور بن جاؤ کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول ڈال جاتا ہے کہیں سنسد میں کھانے کوئی چاول ڈال جاتا ہے اشیر صاحب اس میں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ میرے مولا مجھے سچائی لکھنے کا ہنر دے دے تیرے در سے بھیکاری ہو کے مالا مال جاتا ہے تیرے در سے بھیکاری ہو کے مالا مال جاتا ہے اور صاحب میں دو تین شیر میں اور عرض کروں چلیئے میں عرض کر رہا ہوں ایک غدل ہے صاحب اس کا مطلب میں نے یہ عرض کیا ہے کہ بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹھ جاتی ہے بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹھ جاتی ہے نہ رویا کر بہت رونے سے چھاتی بیٹھ جاتی ہے بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹھ جاتی ہے نہ رویا کر بہت رونے سے چھاتی بیٹھ جاتی ہے اور یہی موسم تھا جب ننگے بدن چھت پر ٹہلتے تھے یہی موسم تھا جب ننگے بدن چھت پر ٹہلتے تھے یہی موسم ہے اب سینے میں سردی بیٹھ جاتی ہے یہی موسم تھا جب ننگے بدن چھت پر ٹہلتے تھے یہی موسم ہے اب سینے میں سردی بیٹھ جاتی ہے اشیر یہ ارث کیا ہے کہ بڑے بوڑھے کوئے میں نیکیاں کیوں پھینک آتے ہیں بڑے بوڑھے کوئے میں نیکیاں کیوں پھینک آتے ہیں کوئے میں چھپ کے آخر کیوں یہ نیکی بیٹھ جاتی ہے کوئے میں چھپ کے آخر کیوں یہ نیکی بیٹھ جاتی ہے اور چلو مانا کہ شہنائی مسررت کی نشانی ہے چلو مانا کہ شہنائی مسررت کی نشانی ہے مگر وہ شخص جس کی آکے بیٹی بیٹھ جاتی ہے چلو مانا کہ شہنائی مسررت کی نشانی ہے چلو مانا کہ شہنائی مسررت کی نشانی ہے مگر وہ شخص جس کی آکے بیٹی بیٹھ جاتی ہے اور صاحب غدل کے شیر بہت کہہ جاتے ہیں ایک شیر صاحب یہ سماتھ فرمائیے وسیم بھائی دیکھئے گا یہ نسیم زیوہ آپ کی نظر کر دیں اصل میں ہم لوگ سترہ اٹھارہ ورہ سے ساتھ مشاعرے پڑھ رہے ہیں لیکن یہ عمر جتنا عورت پہ اثر انداز ہوتی ہے مرد پہ نہیں ہوتی ہے اور یوں بھی یہ سہرہ ہے میاں سہرہ میں چالاکی نہیں چلتی یہاں مجنو کی چل جاتی ہے لیلہ کی نہیں چلتی تو سمیں میں بھولی گیا بہت پانی برستا ہے تو مٹی بیٹھ جاتی ہے نہ رویا کر بہت رونے سے چھاتی بیٹھ جاتی ہے بڑے بڑھے کوئے میں نیکیاں کیوں پھینکاتے ہیں کوئے میں چھپ کے آخر کیوں یہ نیکی بیٹھ جاتی ہے اور شیر صاحب یہی موسم ہے جمننگے بدن تو اس میں شیر یہ ہے کہ نقاب الٹے ہوئے میں جلی صاحب دات چاہوں گا آپ سے شیر دیکھیں گے کہ نقاب الٹے ہوئے جب بھی چمن سے وہ گزرتا ہے نقاب الٹے ہوئے جب بھی چمن سے وہ گزرتا ہے سمجھ کر پھول اس کے لب پہ تتلی بیٹھ جاتی ہے نقاب الٹے ہوئے جب بھی چمن سے وہ گزرتا ہے نقاب الٹے ہوئے جب بھی چمن سے وہ گزرتا ہے سمجھ کر پھول اس کے لب پہ تتلی بیٹھ جاتی ہے اور دو شیر میں یہاں یہ عرض کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی جہاں بھرنے پہ آتا ہے تو مکھی بیٹھ جاتی ہے سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی سیاست نفرتوں کا زخم بھرنے ہی نہیں دیتی جہاں بھرنے پہ آتا ہے تو مکھی بیٹھ جاتی ہے اور میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو محبت سے سلیقے سے بٹھا کر دیکھ ہڈی بیٹھ جاتی ہے میں دشمن ہی سہی آواز دے مجھ کو محبت سے سلیقے سے بٹھا کر دیکھ ہڈی بیٹھ جاتی ہے اور حضرت آخر میں ایک غدر کے دو دنی شیر پڑ کے میں اجازت لوں گا ایک مطلع یہ ہے کہ عجب دنیا ہے عجب دنیا ہے ناشائر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں عجب دنیا ہے ناشائر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں جو شائر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں عجب دنیا ہے ناشائر یہاں پر سر اٹھاتے ہیں جو شائر ہیں وہ محفل میں دری چادر اٹھاتے ہیں اور تمہارے شہر میں میت کو سب کانہا نہیں دیتے تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں تمہارے شہر میں میت کو سب کاندھا نہیں دیتے ہمارے گاؤں میں چھپر بھی سب مل کر اٹھاتے ہیں اور شیریر کیا ہے کہ انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے زمیں سے چون کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا انہیں فرقہ پرستی مت سکھا دینا کہ یہ بچے زمی سے چون کر تتلی کے ٹوٹے پر اٹھاتے ہیں اور غزل ہم تیرے عاشق ہیں مگر اس پیٹ کی خاطر قلم کس پر اٹھانا تھا قلم کس پر اٹھانا تھا غزل ہم تیرے عاشق ہیں مگر اس پیٹ کی خاطر مگر اس پیٹ کی خاطر قلم کس پر اٹھانا تھا قلم کس پر اٹھاتے ہیں اور شیر آخری ارد کر رہا ہوں کہ سمندر کے سفر سے واپسی کا کیا بھروسہ ہے سمندر کے سفر سے واپسی کا کیا بھروسہ ہے تو اے ساحل سا حافظ کہ ہم لنگر اٹھاتے ہیں